یہ ان کو پانی ملے گا اور اسی طریقے سے جس پانی کا تذکرہ قرآن میں ہے غصاق ایک قسم کا پانی ہے سیاہ زہریلہ بدبودار مشروب ہوگا سیاہ زہریلہ بدبودار پانی ہوگا جو جہنمیوں کا پانی ہوگا اللہ نے فرمایا حَادَ وَإِنَّا لِلْتَاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ جَهَنَّمَ يَسْلَوْنَهَا فَبِعْسِ الْمِحَادِ حَادَ فَلْيَدُوْقُوْهُ حَمِيمُ وَغَسَّاقِ وَآخَرُ مِن شَكْلِهِ عَزْوَاج سورہ 7 آیت 56,57 میں اللہ نے فرمایا کہ یہ غرقشی کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے لئے بہت بڑا ٹھیک آنا ہے جہنم ہے جس میں وہ داخل ہوں گے اور جہنم بہت بری جگہ ہے حَادَ فَلْيَدُوْقُوْهُ جَوْچَخُوْ حَمِيمُ وَغَسَّاقِ غرم پانی اور غصاق سیاہ اور زہریلہ اور بدبودار پانی اور اس کے علاوہ اسی جیسے بہت سارے عذاب تو سرکش لوگوں کے لئے جہنم ہے اور جہنم میں اس طرح کا پانی انہیں پینے کے لئے دے جائے گا